آہ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا مشتاق طبع لعظت سوز جگر کی ہے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ عشق کی باطیں لے کر پھر ایک بار حاضر ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر دروت کی کسرت کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وصحبہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین عشق جب اپنا رنگ دکھاتا ہے تو اس کی کیفیات اس کے معاملات شدتِ عشق و غم کی وجہ سے وہ پریشان اور خستہ حال جو اشاک رہا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اہلِ تصوف کہتے ہیں کہ اسی کا نام تصوف ہے اور جب محبت شدت اختیار کر جاتی ہے اور غلبہ ایسا ہو جاتا ہے محبت کا تو اس شدتِ محبت کو عشق کہا جاتا ہے اور شدتِ عشق جب ہوتی ہے تو پھر دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے عاشق اور اس کو اپنے محبوب ہی کی جو ہے وہ لو لگ جاتی ہے حضرتِ سینہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو انہی اشاک میں سے ایک عاشق ہے دنیا سے بیزار اور بہت زیادہ عبادت گزار اللہ کے بے مثال فرما بردار چوتھے نمبر پر اسلام قبول آپ نے کر لیا تھا اور دینِ اسلام کی تشریف آخری سے پہلے بھی کبھی بدفرستی کے قریب نہیں گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت سے پہلے بھی لوگوں میں آپ عبادت گزار مشہور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سب سے پہلے آپ ہی نے سلام عرض کیا اور آپ حق بعد بیان کرنے میں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے غوف زدہ ہوتے نہ حکمرانوں اور بادشاہوں کے روب و دب دبا سے گبراتے آپ ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے علم البقاء یعنی احوالِ آخرت کے علم میں کلام کیا آپ مشکتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے وعدے نباتے رہے وسیعت پوری فرماتے رہے مسائب و آلام پر صبر کرتے اور ساری عمر لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنے سے کتراتے رہے نیز فضولیات کو ترک کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کا شرف بھی پایا حضرت سنبو ذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کا جذبہ عبادت آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ سنبو ذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو نے ان سے فرمایا اے بتیجے میں اسلام سے چار برس پہلے بھی نماز پڑھا کرتا تھا انہوں نے پوچھا اسلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کس کی عبادت کرتے تھے آپ نے فرمایا آسمانوں کے مالک کی انہوں نے پھر پوچھا آپ اس وقت کس طرح مو کر کے نماز پڑھتے تھے فرمایا اللہ جس سمت میرا رخ پھیر دیتا اسی طرح مو کر کے نماز پڑھ لیتا تھا حضرت عبداللہ بن سامن سے مروی ہے کہ ابو ذرغیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بتیجے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے بھی تین برس تک نماز پڑھی ہے فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ میرا رخ پھیر دیتا اسی طرح رخ کر لیتا تھا جب میں رات کے وقت نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو نماز ہی کی حالت میں سہری کا آخری وقت آ جاتا پھر مجھ میں سکت باقی نہ رہتی تو میں گر جاتا یہاں تاکہ سورج بلند ہو جاتا کیا ذوق عبادت اور حضرت عبداللہ غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں یہ بھی اہل عشق کے لیے ایک صبر دست نصیحت بھی ہے اور اس میں بہت پیارا درس بھی ہے حضرت عبداللہ غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں کہت سالی نے آ لیا لے کر نجد میں اپنے رشتہ داروں یعنی مامو کے پاس چلی گئی انہوں نے ہمارا خوب خیال کیا اس کے بعد میں اپنی والدہ اور بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ چلا آیا کفار مکہ نے بتایا کہ یہاں معذللہ کوئی بددین یا مجنون یا جادوگر رہتا ہے ایک دن میں نے ان سے پوچھا جس کے بارے میں تم ایسا سوچتے ہو وہ کہاں ملے گا لوگوں نے کہا سامنے دیکھو یہ وہی ہے فرماتے میں ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر کفار و مشرقین سے ہڈی پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کھائے جس کی وجہ سے میرا اس قدر خون بہا کہ میں اس میں نہا گیا پھر میں خانہ کعبہ آیا اور اس کے غلاف اور عمارت کے درمیان داخل ہو گیا وہاں میں نے تیس روزے اس طرح رکھے کہ آب زمزم کے سوا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا یہ اہلِ عشق ہیں جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تکلیفیں برداشت کی عذیتیں برداشت کی اس راہ میں زخم کھائے خون اتنا بہا کہ نہا گئے فرمایا خون میں خانہ کعبہ کے غلاف اور عمارت کے درمیان داخل ہو گئے تیس روزے صرف آب زمزم کے ساتھ اس کے علاوہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور آپ فرمادے پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ابو زر میں نے عرض کی میں حاضر ہوں فرمایا تم کیا زمانہ جہالیت میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے میں نے عرض کی جی ہاں مجھے یاد ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنے کھڑا ہوتا اور مسلسل نماز پڑھتا رہتا یہاں تک کہ سورج کی تپش مجھے ستانے لگتے اور میں بے حال ہو کر گر پڑھتا تو آپ نے پوچھا تم کس طرح روح کر کے نماز پڑھتے میں نے عرض کی یہ تو مجھے یاد نہیں البتہ اللہ جس طرح میرا روح پھیر دیتا میں اس طرح روح کر لیتا تھا یہاں تک کہ اس نے مجھے اسلام لانے کی سعادت و توفیق بخشی حضرت عبو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے اب ان کے دل میں یہ تھا کہ میں اسلام اپنا ظاہر کروں اظہار کروں جیسے ہی اسلام قبول کیا پھر آپ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکام سکھا ہے قرآن پاک کچھ حصہ پڑھایا میں نے عرض کی میں اپنے دین کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا ابھی چونکہ ان کا غلبہ ہے اس لئے مجھے ڈار ہے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں شہید نہ کر دیں میں نے عرض کی میں اسلام کا اظہار ضرور کروں گا خواہ مجھے شہید کر دیا جائے اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں کی اور خاموش رہے میں مسجد میں گیا تو وہاں قریش حلقہ بنائے مہوے گفتگو تھے میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے یہ سنتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ مار مار کر سرخ پتھر کی طرح مجھے کر دیا وہ اپنے خیال میں مجھے ختم کر چکے تھے کچھ افاقہ ہوا تو میں بارگاہ رسالت علیہ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آپ نے میری حالت دے کر اشارت فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا ایرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دل کی خواہش تھی لہذا میں نے پوری کر لے یعنی حضرت عبوظ الرحیفاری رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمانی آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت مانگ رہے کہ میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں پتہ مار پڑ سکتی تکلیف آئے گی اسیت آؤ پھر لوگوں نے مارا اور اتنا مارا کہ اپنی طرف سے ختم کر کے چلے گئے حضرت عبوظ الرحیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں مکہ مکرمہ میں مجھے کفار نے اتنا مارا ڈھیلوں سے ہڈیوں سے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جب ہوش آیا تو اٹھا دیکھا خون بہنے کی وجہ سے میں سرخ پتھر کی طرح لگ رہا تھا خون ہی خون تا جیسا تھا ماریں کھائیں تکلیفیں اٹھائیں اللہ حضرت نے کہا تھا نا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مسا وہ نازے دوا اٹھائے جس کو درد مزے دینے لگ جا ابھی تکلیف عذیت میں بھی ان کو ایک راحت تھی کہ ہمیں مار پڑ لی میرے محبوب کی خاطر تکلیف آئی ہے تو محبوب کی خاطر تو اے راہ محبوب کے پتھروں اے راہ محبوب کے کانٹوں تمہارا رستہ کہتے ہیں نا کہ خار سہرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا کہتے ہیں اے محبوب کی راستے کے کانٹے تیرا پاؤں سے کیا کام آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا یعنی کانٹے بھی محبوب کی راہ کے جو ہیں وہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو اللہ پاک نے وہ جوش ایمانی عطا کیا تھا اور حضرت ابو زرگفاری کے عشق کا آپ ننظر دیکھیں اور پھر حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کی کیفیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی خصوصی قربت اور چھے باتوں کی نصیحت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو زرگفاری فرماتے کہ مجھے چھے باتوں کی نصیحت فرمائی نمبر ایک یہ ہمارے لئے بھی ہے حضور علیہ السلام نے جب فرمایا فرمایا مساکین سے محبت کرنا نمبر دو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھنا اور اونچے درجے والوں کو نہ دیکھنا نمبر تین ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو نمبر چار اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا نمبر پانچ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا اگرچہ وہ قطع تعلق کریں نمبر چھے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص نے میرے پاس آ کر کہا امیر المومن حضرت عثمان غنی کے عاملین یعنی زکاة کی وصولی پر مقرر کردہ فراز زکاة کے معاملے میں ہم پر زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہم بقدر زیادتی اپنا مال چھپا لیا کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنا مال ان کے سامنے رکھو اور ان سے کوئی جتنا حق بنتا اتنا ہی لو اور جس میں حق نہیں بنتا اسے چھوڑ دو پھر بھی اگر وہ ان میں سے کوئی تم پر ظلم کرے تو ان کا یہ ظلم نیکیوں کی صورت میں کل بروز قیامت تمہارے نام آمال میں رکھا جائے گا وہاں ایک قریشی نوجوان کھڑا تھا اس نے کہا کیا آپ کو امیر المومن عثمان غنی نے فتوہ دینے سے منع نہیں کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے نیکیبان ہو اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میرے گلے پر چھوڑی بھی رکھ دو اور مجھے یقین ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑی چلنے سے پہلے نافذ کر سکتا ہوں تو میں ایسا ضرور کروں گا یعنی حکم رسول کو نافذ کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میری جان بھی قربان ہوتی ہے تو میں کر دوں گا اور حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی دنیا سے ایسی بے رغبتی تھی اور دنیا کے مال سے اس قدر آپ کو نفرت تھی دنیا کی چیزوں سے اس قدر آپ جا وہ بچتے تھے کہ آپ زہد بہت زیادہ آپ اختیار کر چکے تھے اور حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے کہ تین سو دینار ان کے پاس کسی نے بھیجے تھے اور کہا کہ ان سے اپنی ضروریات پوری فرما لیں حضرت ابو زرگی فاری نے حدیعہ لوٹا دیا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے اسے ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا ہمیں تو سر چھپانے جتنی جگہ اور کچھ بکری ہیں جو شام کو لوٹ آیا کریں اور ایک باندی جو ہماری خدمت کر سکے کافی ہے اور جو اس سے زائد جو ہم اس سے ڈرتے ہیں یعنی یہ دنیا کے مال کتر رغبت ہی نہیں ہے بقدر کفایت اسباب پر کنات کا آپ کا سین تھا تین سو دینار حدیعہ ملے واپس لوٹا دیئے کہ نہ بھی نہ ہمیں نہیں چاہیے اور حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت میں تم سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گا اس لئے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میرے سب زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح گیا جس طرح میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دنیاوی چیز سے وابستہ ہے تو حضرت ابو زرگی فاری فرماتے ہیں کسی نے مجھ سے کہا آپ فلان فلان کی طرح جائدات کیوں نہیں بناتے تو میں نے کہا مجھے امیر بننے کی خواہش ہی نہیں ہے بلکہ میرے لئے ہر دن پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ اور ہفتہ بھر میں گندم کا صرف ایک کفیز یعنی پیمانے کا نام ہے اتنی سی تھوڑی سی گندم ایک ہفتے کے لئے کافی ہے اور دن کے لئے پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ کافی ہے کیا آل زہد تھا کیا کمال کی ان کی سوچ تھی اور خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے دور میں میری خوراک صرف ایک سا تھی یہ عرب کے پیمانوں ایک پیمان ہے ایک سا ہمارے اسی طولہ والے سیر سے قریباً ساڑھے چار سیر ہوتا ہے اور اب میں ساری زندگی میں اس مقدار پر اضافہ نہیں کروں گا روایت میں آتا کہ حضرت ابو ذر کی فاری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ابو ذر تم نیک انسان ہو ان کریم میرے بعد تمہیں آزمائش آئے گی میں نے ارز کیا کیا یہ آزمائش راہ خدا میں آئے گی اشاء فرمایا ہاں تو میں نے ارز کیا میں رضای الہی میں آنے والی ہر آزمائش کو مرحبا کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ یعنی آزمائش کا بتایا اور اس آزمائش کو ویلکم کرنے کے لئے کہا کہ میں اس آزمائش فرمایا ہاں تو کہا رائے خدا کی آزمائش کو میں مرحبا کہتا ہوں میرے مولا کی راہ کی آزمائش ہے نا میرے رب کی راہ کی آزمائش ہے نا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے قبیلہ بنی امیہ نے مجھے قتل فقر کی دمکیاں دیں حالانکہ مجھے زمین کا پیٹ اس کی پشت ہے اور ناداری مالداری سے زیادہ پسند ہے اس پر کسی نے کہا ابو ذر کیا بات ہے جب بھی آپ کسی قوم کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں فرمایا اس وجہ یہ ہے کہ میں ان کو مال جمع کرنے سے منع کرتا ہوں دوگوں کے ساتھ بنی نہیں پا رہی نا بات آپ فرماتے ہیں مجھے زمین کے اندر رہنا زمین کے باہر رہنے سے زیادہ پسند ہے مجھے ناداری مالداری سے زیادہ پسند ہے تو کسی سے میں کیا ڈروں کسی کی دھمکی سے کیا ڈروں گا کوئی قتل کی دھمکی دے تو یہ تو ویلکم کرنے کو تیار ہے کہ مجھے زمین کے اوپر رہنے سے زیادہ زمین کے اندر رہنا پسند ہے کوئی مالی نقصان کی مجھے دھمکی دے گا تو مجھے کیا ڈر ہے کہ مجھے ناداری مالداری سے زیادہ پسند ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عہد لیا کہ جو بھی سونا چاندی جمع کرے گا یہ اس کے لیے آقا انگارہ ہوگا مگر یہ کہ اسے رائے خدا میں خرچ کر دیا جائے حضرت سینا ثابت رضی اللہ تعالی سے مروی کہ ایک روز حضرت ابو ذر غفاری ابو دردہ رضی اللہ تعالی کے پاس سے گزرے جو اپنا گھر تمیر کروا رہے تھے آپ نے فرمایا تم پتھروں کو لوگوں کی پشتوں پر اٹھوا رہے ہو انہوں نے کہا میں اپنے لئے گھر بنوا رہا ہوں آپ نے پھر وہی بات کہی انہوں نے جواب دیا میرے بھائی شاید آپ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے فرمایا تمہارا اپنے گھر والوں کی گندگی میں ہونا مجھے تمہاری سحالہ سے زیادہ پسند ہے جسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں حضرت ابو ذر غفاری اس قدر تارکت دنیا اور اس قدر جہاں وہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے اور کنات پسند ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ مرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں ویران کرنے کے لئے مکان تعمیر کرتے ہیں فنا ہونے والی چیز کی حرص رکھتے ہیں اور باقی رہنے والی آخرت کو بلا دیتے ہیں سنو موت اور غربت کتنی اچھی ہیں حالانکہ لوگ انہیں ناپسند جانتے ہیں ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کچھ مال پیش کیا آپ نے فرما ہمارے پاس دودھ کے لئے بکری سواری کے لئے ہمار اور خدمت کے لئے بیوی ہے اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے میں اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے وہ مال پیش کرنا چاہ رہا اس کا مال قبول نہیں کر رہے فرما رہے ہیں ایک بکری ہے دودھ کے لئے سواری ہے اور خدمت کے لئے بیوی ہے چادر ایک ہے دوسری ہے اس سے زیادہ ہے ایک سے زائد چادر ہے اور میں اس وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے اسے وہ لوگ غور کریں کہ جن کو نت نئے فیشن ہی سے فرصت نہیں ملتی تھوڑا سا جب وہ ٹرینڈ چینج ہوا مہینہ دو مہینے پہلے کپڑے سے لوایا اب کہا جب وہ تو ٹرینڈی چینج ہو گیا کتنے کتنے لباس ہوتے ہیں کتنے کتنے جوتے ہوتے ہیں کتنے کتنے جب وہ زینت کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ناجائز زینت کی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ناجائز ہیں ان پر تو عذاب ہے دنیا کا مال ہے نا اس کے حلال پر حساب ہے اس کے حرام پر عذاب ہے حضرت بزرگفاری ایک چادر پر جو زائد ہے اس پر ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے اب اندازہ کریں کہ ان کا زہد کیسا تھا اور یہ عشق والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی عشق والی باتیں سن کر ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہئے کہ ہم کیسے عاشق ہیں دنیا ہی دنیا مال ہی مال ہرس ہی ہرس لالچ ہی لالچ اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق لوگ ہیں حضرت بزرگفاری رضی اللہ تعالیٰ کی صاحب زادی اس حالت میں آپ کے پاس آئی کہ ان کے دو کپڑے پہن رکھے تھے گال پچکے ہوئے کھجور کے پتوں کی ٹکری اٹھائی ہوئی تھی اس وقت آپ اپنے رفقہ کے درمیان تشریف فرماتے بیٹی نے ارز کی ابباجان کسان اور کاشتکار کہتے ہیں کہ آپ کے یہ سکھے کھوٹے ہیں آپ نے بیٹی نے رکھ دو اللہ کا شکر آئی تیرے باپ نے اس حال میں سب کیا کہ ان کھوٹے سکھوں کے سوا کوئی سونا چاندیس کی ملکیت میں نہیں ہے اللہ وقت پر حضرت سنب زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر بھی سکون حاصل نہ ہو اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے درخت بنا دیتا جسے کاٹ لیا جاتا اور اس کا پھل کھا لیا جاتا یہ آپ آخرت کی فکر میں کہہ رہے ہیں حضرت مزرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و ذر سے رغبت نہ رکھے فرمایا دعا کی قبولیت کے لئے نیکی و بھلائی کی حیثیت ایسی ہے جیسے سالن میں نمک کی فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں میں نیکی و بھلائی کی رغبت اور جتبہ زیادہ ہوتا ہے جن میں کوئی پرہیزگار اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے آپ کا سارا دن فکر آخرت میں گزرتا تھا اور حضرت عثمان غنی فرماد نے ہمیں خبر ملی کہ ایک شخص نے ابو ذرگفاری کو آرام کے لئے جگہ تلاش کرتے دیکھا تو کہا ابو ذرگ آپ کیا کر رہے ہیں جواب دیا میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں آرام کر سکوں کہ میرا نفس میری سواری ہے اگر میں نے اس کے ساتھ نرمی نہ بڑھتی تو یہ مجھے میری منزل تک نہیں پہنچائے گا حضرت عثمان غنی فاری رضی اللہ تعالی لوگوں کو نصیحت کرتے قبر و وحشہ سے بچنے کے لئے رات کی تاریکی میں نماز ادا کرنے کا فرماتے اور قیامت کی گرمی سے بچنے کے لئے روزے رکھنے کا فرماتے فرماتے ہیں کہ محشر کے خوف سے حفاظت کے لئے صدقہ کرو اے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ اور تم پر شفیق ہوں حضرت عثمان غنی فاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب یہ آیت بار بار پڑھتے اور مجھے سناتے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور جو اللہ سے ڈر ہے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو حضرت عبوزر غفاری فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبوزر ایک ایسی آیت اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ انہیں کفایت کریں اس کے بعد آپ نے میرے سامنے بار باری آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سچے عشق کرنے والے عاشق اور عشقی راہ میں زندگی بسر کرنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو امہ زر کہتی ہیں میں رو پڑی آپ نے رونے کی وجہ پوچھی میں نے کہا کفن کا کوئی بندوبست نہیں ہے نہ تو میرے کپڑوں میں ایسا کپڑا نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا جو کفن کو کفایت کرے آپ نے فرمایا مت رو بے شک رسول پاک نے ایک ایسی جماعت سے فرمایا جس میں میں بھی شامل تھا کہ تم میں سے ایک شخص سہرا میں وفاد پائے گا اور مومنین کے ایک جماعت اس کے جنازے میں حاضر ہوگی فرما ان لوگوں میں سے صرف میں ہی باقی بچاؤں جو سہرا میں فوت ہو رہا ہوں کیونکہ باقی سب کسی بستی یا مسلمانوں کی جماعت میں فوت ہوئے اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا پھر زوجہ نے کہا اب تو حاجیوں کے کافلے بھی نہیں ایدھر سے گزرتے سہرا میں کیا ہوگا پھر مزید کافلہ دیکھنے کے لئے ٹیلے پر چڑھیں تو اچانک دور سے انہیں کافلہ نظر آیا کافلہ قریب آیا امیزر نے فرمایا ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے تم اس کے کفن دفن کا بندو بس کرتو کافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے فرمایا ابو ذر چنانچہ کافلے والوں نے اپنے ہونٹوں کو ہاں کا قریب آئے آپ نے فرمایا تمہیں بشارت ہے کیونکہ میں نے رسول پاک کو ایک ایسی جماعت سے جس میں میں بھی شامل تھا یہ فرماعتیں سنا شخص ایک ایسا ہوگا جو سہرا میں وفات پائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اس کے جنازے میں حاضر ہوگی فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص کفن نہ دے جو کسی علاقے کا امیر نجومی سرکاری ملازم یا ڈاکیا ہو چنانچہ کافلے میں سوائے ایک انساری نوجوان کے کوئی بھی ایسا نہ تھا اس نے کہا میرے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں اس نوجوان نے عرض کی اے چچا میں آپ کو کفن دوں گا کیونکہ جو باتیں آپ نے فرمائی میں ان سے خالی ہوں میں آپ کو اوپر اوڑی ہوئی چادر اور دو کپڑوں میں کفن دوں گا جو میری والدہ نے میرے لیے سود سے تیار کیے پھر آپ نے کہا تم ہی مجھے کفن دینا اور اسی انساری نے پھر کفن دیا میرے پیارے امیٹھے اسلامی بھائیوں یہ تھی حضرت مزرکی فاری رضی اللہ تعالیٰ نو جو سہرہ میں خلوت میں اور تنہائیوں میں اور پھر یوں زہد اور تقوے اور پرہزگاری میں زندگی بسر کر کے اور یوں سہرہ میں انتقال فرمائے اللہ پاک ان کے زہد کا صدقہ ان کی کناعت کا صدقہ ان کے صبر و شکر کا صدقہ ہمیں بھی یہ پاکیزہ عادتیں عطا فرمائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کا ذہن عطا فرمائے آمین بے جاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی